عظمتِ صحابہ دے حوالِ نل اور اہلِ بیعت دی شان اور مقام برخدار سنا رہا سی اور اے بات حقیقت دے کہ عظمتِ صحابہ اور عظمتِ اہلِ بیعت ساڑھے عقیقت دی جانے ساڑھے نزدیک صحابہ نل بھی محبت فرضے اور اہلِ بیعت نل بھی محبت فرضے صحابہ دا گستاخوی بیمانے اور گجگے بولو اہلِ بیعت دا گستاخوی اس واسے کہ صحابہ دا بھی تعلق نبی پاک نہ لے اور اہلِ بیعت دا بھی تعلق نبی پاک نہ لے جنہوں آقا نل پیارے او دا فرض بندہ ہے آقا دے یارانل بھی پیار کرے اور جنہوں آقا نل پیارے او دا فرض بندہ ہے کہ آقا دے گھر والیاں دا بھی احترام کرے حضرات اسی نہ گڑبر دے کائلا نہ وعدے کاتے دے کائلا لیکن جو حق بات ہے وہ اے ہے کہ صحابہ سارے جنتی نے اہلِ بیعت سارے جنتی نے صحابہ دے جنتی ہون دے بارے بھی اللہ دا قرآن گوائی دیندہ ہے اور اہلِ بیعت دے جنتی ہون دے بارے بھی اللہ دا قرآن گوائی دیندہ ہے اور جڑا انہ دا پیروکار ہے او دے بارے بھی قرآن گوائی دیندہ ہے اللہ باغ نے فرمایا اللہ باغ نے فرمایا اور جنہاں کلمہ پہلوں پڑی آئے فرمایا اللہ باغ نے مہاجرون یا انسارون آئیے سنیئے تیانل اب بڑے عزاز دی باتے کائناتہ رب کی کہہ رہی آئے حضرات جنہوں کلمہ پڑھنا مشکل سی میں عرض کرنا چاہنا جنہوں کلمہ پڑھن تو ماراں پہنی دیاں سن جنہوں مکہ دیاں گلیاں چے لٹا لٹا کے ماریا جا رہیا سی کہندہ امیاتے نو مول لیایا میں بیٹھے نگم میں نو اناج کھوایا میں آج ہو گیا مومن توں پتہ آئے پایا میں حضرت بلا لیا گو آہو جی پکار دا نام محمد والا آقال جی ٹھار دا کہ پتہ بلال کیاں دے نہیں آپ پوچھا پوچھا بہت ساری ہیں عمر گوان لئی رابطوں پہ گانے ہو کے عمر نگا لئی شکر خدا دایا جا دولت وحد تھی پا لئی میں پڑھ لیا کلمان دلوں سچی ہے آحمد سرکار دا نام محمد والا آقال جی ٹھار دا جان دے ہو باب عمر سلام کیوں بھائی اس پینڈجے بڑے بڑے علماء آئے ہیں اس بارہ چک دی شان ہیں خدا دی قسمیں یہ تھے بڑیاں بڑیاں آستیاں آئیاں میں تین چار سال پہلے تھے جنازے تھے ایک تھے آیا تو میرے برادر شیخ حمجد صاحب انہوں ملے دوسرے ڈی ایس پی صاحب پھر وہاں سارا یار پکا گیا میں آکھایا یار یہ یادہ نے یہ سبستی جو بڑے بڑے علماء آئے پیدر چل کے حافظ عبدالقادر روپڑی آئے حضرات حضرت شاہ عبدالغنی آئے تو درویج بابا سمسام تے کئی وار آیا ہے دی میں اردگر نہ جانا آئیے آپ بڑے پیار دیاں باتانے یاسین بلوش صاحب بیٹھے نے میرا دیل نہیں کرتا اللہ جاندہ ہے میں بارہ چاکے والاں کو ڈردہ تکریہ کرنے میرے بزرگ دے لگ دے لان دے بڑے خاص انہوں پیار ہے میرے بزرگانر اللہ پاک و محبت سانو ورسجے دیتی ہے میں اردگر نہ جانا آئیے آسون تے یا نل آخر بابا کی آندھائے آندھائے باز کر سمسام چاڑے لمی کانیاں آئے آئے جدوں سمسام نے تریخ دے ورگ گردانے تے لو نل پرے وے کے کتے امہ سمیہ مار کارے کتے جناب یاسر مار کارے نے کتے بلال مار کارے نے کتے ابو بگر اللہ دی راج مال لٹا رہے نے تے ہار کے نا بابا پڑا کی آندھائے آندھائے باز کر سمسام چاڑے لمی کانیاں باز کر سمسام چاڑے لمی کانیاں وانگ صدیق کس نے دولت لٹانیاں وانگ بلال کس نے جان کو آنیاں ساڈا نئیوں ایمان اکھا نو ٹھار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا میں ارگر نہ جانا آئیے ایک کون سے آپ آنے ایک کون اہلِ بیعت نے اور جنہ دے بارے اللہ باغ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہ محمد والا فرمایا میں یہ نہ تے راضی یہ میرے تے راضی بولو صحابہ تے اہلِ بیعت تے اللہ راضی صحابہ تے اہلِ بیعت اللہ تے راضی میں عرض کرنا چانا آئیے اللہ باغنے کو ہور بھی گروہ بیان کیتا ہے اوہ نہ تے بھی رب راضی ہے ہاں سن لوہ نہ تے بھی رب یا اللہ کیڑے اککیڑے لوگ نے میرے علماتی جماعت مجود ہے مولانا جنابِ علی محمد عنی فاجز مجود نے کاری محمد یاسین بلوش تشریف فرمانے حافظ رضیم منصور حافظہ اللہ تشریف فرمانے آئیے سنیئے تیان اللہ پاغدہ قرآن کی کہہ رہی ہے آق قرآن دیو دیوانیوں میں چند میٹے قرآن پیش کرنا ہے کیونکہ شیر آنی تے لینڈ لگ گئی نا کیوں جی شیر آنی تے اوہ چال بار چلو میں عرض کرنا جانا ہے اللہ پاغدہ قرآن کی کہہ رہے ہیں دیوانیوں قرآن دے فرمایا وَسَّابِقُونَ الْاوَلُونَ رب پیار نہ محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ وَسَّابِقُونَ الْاوَلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَوَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُونَ بِحْسَانِ سبحان اللہ فرمایا جڑے سے آبیاں دے پیروکار نے کہ اتبعوہم بِحسان یہ قیاموں تک جاری ہے بولوئے کیے حضرات آئیے میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاغدہ قرآن ذرا دل لا کے سنیاں کر اللہ پاغدہ قرآن پڑھیا کر تے بعد ترجمہ پڑھیا کر خدا پاغدی قسمیں کائناتیاں دولتاں ایک پاسے اللہ پاغدہ قرآن ساریاں دولتاں تو اللہ دولتے سننا دیا میں عرض کرنا چاہنا اللہ فرما دینے وَاللَّذِينَ اتبعوہم بِحسان فرمایا جنہ سے آبادی نیکی دیکھ مانچے پیروکی تھی ہے یا اللہ انہ واسطے کی اعلانیں فرمایا وَالصَّابِكُونَ الْاوَلُونَ مِنَا الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اللہ پاغھ نے فرمایا اوہ محاجریا انسار اور جنہ ثابتوں پہلے کلمہ پڑھیا اوہ ہی فرمایا اس دوں بعد وَاللَّذِينَ اتبعوہم اوہ جڑے اوہ نہ دے پیچھے پیچھے چل دے گئے اللہ فرما دینے رضی اللہ عنہ فرمایا میں اونا تیر راضی او میرے تیر راضی ہیں مرد کرنا چانا اللہ پاغ دی قسمیں اور جدا عقیدہ سے آبیاں والا ہے لوگوں کالی یاد رکھے آجیں اور جدا عقیدہ سے آبیاں والا جدا طریقہ سے آبیاں والا او دیتے اللہ راضی قرآن کہہ رہے ہیں علماء دی جماعت بٹھی ہیں حضرات او سے آبادے بھی راضی جدا سے آبادے مشندہ پیروکارے و جدا عقیدہ بھی صحابیاں والا ہے و جدا عقیدہ بھی صحابیاں والا ہے او دیتے بھی رب راضی ہے میں عرض کرنا چانا آئیے آقا فرمان دینے جن سئی رویہ تھے جام ترمزیدی رویہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے و سطف تارے کو امتی اللہ سلا سن و سبینہ فرقا آقا فرمان دینے اور میری امت تیہتر گروہ بن جنگے کنے بن جانگے یا اللہ انہیں فرمایا تیہتر گروہ تیہتر گروہ اجھے فیس بک ویحلو لوگانے پخان ویحلو ہاں جی ویحلو انہوں تمہاں باندیاں دے تمہاں میرے محترم انہوں سارے کم کر دیاں ویحلو پھر فیصلہ کریں اے حدیث سے مطابق نبی پاک نے فرمایا ہے و سطف تارے کو امتی اللہ سلا سن و سبینہ فرقا آقا فرمان دینے میری امت تیہتر گروہ ہونگے سارے فرمایا جہنمی ہونگے باطل تے ہونگے فرمایا ایک جماعت حقہ ہوئے گی ایک جماعت جنتی ہوئے گی اے محبوب جی ہے اس جماعت دین شانی کیے آقا فرمان دینے ماں آنا علیہ وآسابی نبی پاک نے نکیڑے کر دیتے نے نوجوانوں سننا تیان آقا فرمان دینے ماں آنا علیہ وآسابی فرمایا جنان دا آقیدہ طریقہ میرے والا تے میرے سے آبیاں والا ہوئے گا حضرات لڑائیاں کا دیا چگڑے کا دے لڑائی ہو کرن جڑے جاہل ہو اور چگڑا ہو کرن جڑے انپر ہو جڑے جڑے پڑھ سکتے ہیں آج دے ہر شیئر گوگل دے موجود ہے ہر شیئر نیٹ دے موجود ہے نوجوان آئیے اے حدیث جامیتر مزیدی دنیا دے تختے دے کوئی مائیدہ دال اس حوالے نو گلت نہیں کر سکتا میں گربان جاوان آقا فرمان دینے نبی پاک نے نام نہیں تسیعہ کام تسیعہ ہے بولو نام جے نام داستے تھے سارے وہ ہی نام رکھ لیں تھے کیا ہو جی لیبل لانا تھے بڑا سو کھا ہے نا اس واسے نبی پاک نے نام نہیں کام آقا فرمان دینے مانا علیہ وآسوا بھی فرمایا جنہ دا عقیدہ طریقہ میرے والا تھے میرے سیابیاں والا آسون نا دیان نا آج فیصلہ کر لے آزان تو پہلے مروضہ لفظ کئی بولے جان دینے سیابیاں بولینے کے نہیں واضح کر لے انہیں کھیڑا ہونا چاہیے یہ گادہ کریے ہی نا دے کام اخراب ہے گا گادہ ہونی چاہیے نہ کھیڑا ہونا چاہیے اور میرے پیگمبرتے سیابی میرے پیگمبرتے موزن نے میرے نبی پاگدے بھانگے نے حضرت بلال نے عبداللہ ابن ام مقدوم نے حضرت ابو محضورہ نے اور تلنا سیابیاں آزان گئیے جمیں آزان سیابیاں شروع کی تھی ہے رابطی قسمیوں میں وہابیاں شروع کی تھی ہے مرے تکبیر شانے مصطفیٰ شانے صحابہ مطلق حق کا لہ حدیث علماء حق کا لہ حدیث ضدا بات آف وقتلپاہ سے سائے شیخ پوری ضدا بات تو پچھے بیٹھے ہیں دور رہی ہے مارد کرنا جانا آئیے سیابیاں نے بارانو جلوس کڑیا کسے کہنے ہیں کہیں مولی بڑے مٹھے بولتے ہیں تیکیلوڑ سی عرق صدار دی خطبہ صنان تھی کہیں کہیں حضرات ویاجت خدا دی قسم میں بابیاں دا ہڑایا ہے اور وہ دا بوزے نہیں اور جنہوں بابی ٹاما ٹاما ہوں دا سی اسی یو دو ہی حق بیان کیتا ہے ساڑھے ہیں مدرگاں کیتا ہے کیوں بھائی اور اپڑی صاحب رحمت اللہ لے آئے کیا دائیو تجیہ دائیو تجیہ دائیو کولین کن تم تو ہبون اللہ فتح بیونی یعبی بکم اللہ ویاغفر لکم زنوبہ کم واللہ غفور الرحیم خواب صاحب قرآن پڑھنا لین لادنی ہے تھا حضرات عقیدہ مرد کرنا چاہنا آئیے ایک معلومی کی آندہ ہے آندہ سیابیان نے اس واسطے نہیں منائی سیابیان نظم پڑے سنگ کیوں جی کی آندہ ہے دجا مولوی بولی آل اوہ پی آچڈی سی اوہ کینڈا بیٹا ہویا مولوی ہے اوہ اوہ دو یا ہندہ جنہوں اسٹیبلشمنٹ بھال مار دی ہے کسی کو مدہ بیٹا کرنا ہوئے اوہ مولوی کی آندہ ہے آندہ سیابیان نو گم پڑے سنگ ایک مولوی آندہ سیابیان اس واسطے نہیں منائی سیابیان نو کم پڑے سنگ سیابیان نو ایک کام دا ہے غام پڑے سنگ دجا آندہ کام پڑے سنگ مولو مندہ ہے بیلیاں رکھا میں آپ بولو کتا رکھا میں یہ پھر بیلیاں رکھا میں ملو تیری گالدی سمجھ نہیں یا گام سان یا کام سان اور ملو دس سیابیان ایدر فتر نہیں منائی ایدر دا نہیں منائی جات بنا گال کھول گالدے باند دی ہے اور میرے پائی جان اوہ دو کام نہیں سان اوہ دو کام نہیں سان میں ارد کرنا چاہ نائی مانا لئی اواز سعبیان اللہ باغ نے یہ سیواز دے فرمایا فائنو آمنو بے مسلے ماں آمن تم بے یہ فقہ دیتا دو وائن تولاو فائننا ماں ہم فی شقاق فاسا یک فیقا ہم اللہ واؤہ السمیع العلی اللہ باغ نے فرمایا اوہ جے دا ایمان لے اوہ ج میں دا ایمان سے آبیاں دا جے دے سے آبیاں نو حال پہنے تو گھر تو آنو ہی پہنے چاہی دے نے کیوں جی اوہ جیسے آبیاں نو حال پہنے پھر پہنے چاہی دے نے جیسے آبی وجد وچائے نے پھر وجد ہونے چاہی دے نے جیسے آبیاں سٹیج جانتے پنگڑے پہنے پنگڑے پہنے چاہی دے نے یہ پگاں بنی آنے پنگڑے پہنے میں ارز کرا اور دین خدا دی کس میں دینو ربڑ نہ بنا اور جدر ہاں آنے دے نے کسان خسرے آئے وہ یہ کسان ہوروی لیا ہے یہ کسان دے ہوروی آئی ہے دس ہزار پہیاں دیتانے پیشگی باقی کھا گئے انہاں تکرزہ ہے انہیں آکے جناب تھانے درخواست دے دیتی ہیں انہیں کیا میرے نا مکیاں ہے نا انہاں دس ہزار دیتا باقی ہے نا ویزار میرا پی گئے کیا بھائی یہ کسان آتے ہیں بھائی کہا جی شیطان بن کے لئے آنے دا ہے بھولو کی ہے جی یہ ابلیس ہے جی دس ہوتے کڑا جا رہا ہے نا پچھا بھی آنا انہیں ابلیس بنایا کیوں جی آکے یہ آنے دے تھا نا کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں اسی سوچ دے تھا وہ ابلیس کنہ بیچے ہیں بھولو ابلیس ہے وہ کنہ بیچے لگا پتا کنہ بیچے ہیں وہ لاپے لیا ہے جنہوں نے مارس ہی لیا ہے کوڑا بھی کارتا ہے ہاں دی کوڑا بھی کارتا ہے اور میرے پائی جان اور میں ارض کرانگا اور میرے یہاں گلاندہ گسہ نہ کرے آجے رب کعبادی قسمیں دین اور سچا دین ہے دینا دین میرے پیگمبر دوباد سیاہ پیاں پیش کیتا ہے اہل بیٹ نے پیش کیتا ہے میں ارض کرنا چاہنا آئیے آسن تیان نل اللہ پاہتاں قرآن کی کہہ رہی آئے فائن آمنو بے مسلمان آمن تم بے افاقہ دیتا دو اللہ فرمان دے نجرا سے آبیاں دے نقشے قدمتے چل گیا حدیت والا بن گیا میار حدیت میار حدیت سے آبا نے اللہ فرمان دے نے وہ ڈگری کیے رضی اللہ عنہ ورزوال وعدلہم جنات تجریتان تال عنوار خالدین فیہ ابدا ذالک الفوز العزی اللہ فرمان دے نے میں انہاں تے راضی یہ میرے تے راضی کیا بھی یہ صحابہ راب قیدہ میں انہاں تے راضی یہ میرے تے راب قیدہ جنہ انہاں تے تابعہ داری کرنے کے انجدے بن کے رہنے کے آن دے میں میں انہاں تے بھی راضی میں انہاں تے رہی حضرات آئیے اللہ باغدہ راضی ہونا ممولی بات نہیں میں عرض کرنا جانا آئیے اللہ باغدہ راضی ہونا بڑی عالی بات ہے چاند مٹ دی گالے میں عرض کرانگا بڑی محبت دی بات ہے اللہ دی رضا مر جائے اور چائیدہ کیے خدا دی قسمیں دن بعد رو کے دعا مگیا کر یا اللہ تو راضی ہو جاؤ حضرت میاں باکر رحمت اللہ کیوں جی چوک دادو آئے بیٹھے ہم مولی مزور پوٹا صاحب ہاں جی اللہ سائیں اساں تیرے غلام میاں باکر اللہ سائیں اساں تیرے اساں تیرے غلام اللہ سائیں راضی ہو جائے حضرات یہ اللہ دی رضا کوئی اہمیں نہیں جائے اور خدا دی قسمیں جہان دا راضی ہونا آرے رحمان دا راضی ہونا آرے جہان دا راضی ہونا یار ابو جی راضی ہون نراض بھی ہو جاندے نے آج راضی تھے کل استاد جی راضی ہون نراض بھی ہو جاندے نے مولویں صاحب راضی ہون نراض بھی ہو جان دے میں قربان جانوا آئیے سنئیے تیان نر چودری صاحب راضی ہون نراض بھی ہو جان دیں اوپر میں قربان جانوا جدوں عرش آم وادہ قیدے میں راضی ہائے جدوں عرش آم وادہ ایک برہاں قیدہ میں راضی میں راضی اللہ دی قسمیں او دا سو جے اگلہ میری یا تین ہنر سن لو جدوں عرشہ مالا کہتاوے میں راضی پھر نراض ہوندہ ہی نہیں فرق ہے خالق تے مخلوق دا فرق ہے قیامت دے دن اللہ پاک نے کہنا ہے میں راضی تے فرمایا اللہ پاک نبی پاک فرما دنے اللہ پاک جدوں راضی کہتاوے ہیں کہ فرقہ دی نراض نہیں ہوں گے میں قربان جاناں میرے بھائی جان اوہ اندہ میں راضی تے اے میرے تے راضی اے میں عرض کرنا جاناں ماراں کادیاں نے اوہنا کدھی بھی گلہ نہیں کیتا سونیاں نالے سچے ہیں نالے کنڈاں چھلیاں پہیاں نے اے مبوب جی نالے سچے ہیں نالے ماراں پہریاں نے نالے سچے ہیں نالے مکہ چھڑ کے جا رہے ہیں اوہنا قریبی شکوے نہیں کیتے اوہ غربت مارے ہوئے نے مار کیتاں چھڑیاں نے مکان چھڑے نے زمینہ چھڑیاں نے گلہ کرنیاں سوکیاں نے یہ جدہ کردار وہ خانے بڑے اوکے نے یہ ساریاں قربانیاں یہ نہ دیوانیاں دیتیاں نے آس سنتے ہیں نالے لیکن اللہ پاغتے ہیں نراض نہیں ہوئے رابطہ شکوہ نہیں کیتا پھر میں کیوں نہ یا کان رضی اللہ عنوم ورز آنو آسی اللہ پاغتے ہیں راضیاں آس سنتے ہیں نال ایک دباہ انج بھی ہویا ہے پہلی دباہ مال آیا ہے چالی ہزار اونٹ چوی ہزار بکرییاں تے جنابِ عالی امالِ غنیمہ دے ٹیر لگے نے آسونے چے چاندی دے ٹیر لگے نے نبی پاغ بندن لگ پہ نے جنہ کلمہ نما نما پڑی آئے آقا نے ان آدیاں ویلیاں مال نر پر دیتی آنے آہ بڑے بڑے میرے پیغمبر دے مخالف آقا نے ان آدیاں ویلیاں چے سو سو اون روپے دیتا ہے صفوان بن امیابر کے مخالف حضور نے فرمایا صفوان آچار سو ہور لے جا آہ بیکھو سو اونٹ ایک ہی بڑا اکھا ہے قربان یہ نہیں کر دے تے کتھے آقا نے فرمایا لے جا سو ہور لے جا میں قربان جاں آئیے یہ تھے جدو مال ہووے پھر امتیان پڑے ہون دینے کیوں جیدو مال آجے نا پھر امتیان بڑا ہو جیدو یہ نا امتیان ہے کہ منافقین نے بات اڑائی ہے کہ نبی پاک نے حرمدی نہ چھڑ دینا ہے یہ مکہ والیاں نوٹا نواز دے پہنے یہ نا دیاں نا مسلمان دیاں یہ چودریاں دیاں ویلیاں مال نہ پڑ دیتیاں نے یہ آقا چھڑنا چاہ دینے آقا فرما دینے یہ میرے سے آپ بھائی یاد رکھی آجے یہ نا دے دل جنہ میرے بارے بغضی میں ہونہ ہی وقت کے پیار کرنا ہے میں پیار ہی نہ کروں گا میں محبت ہی نہیں کروں گا کہ یہ نا دے دل جنہ وہ نفرت رہی نہیں جائے گی فرمایا یاد رکھی آجے آقا نے فرمایا میرے سیاں پا جمع ہو جاؤ انسار آگے نے تے حضور کی آن دینے فرما دینے انسار یہ میرے میک تڑنا سعودہ کرنا چاہنا اور بارہ چک والے ہو تے قرب و جوار تو انوالے ہو اگل بڑی قیمتی ہے نبی پاک نے ایسی ڈیل کی تھی ہے رب دیکس میں یہ دنیا جہے انجدی ڈیل کسے نہیں کی تھی اور جویندی ڈیل میرے مصطفیٰ نے کی تھی ہے آقا فرما دینے یہ میرے انسار سے آبا میں این آنوں مکہ والیانوں دنیا دا مال دینے یہ دنیا دا مال لے جانا تسی میرنل سعودہ مقلو میں دنیا دا مال این آنوں دے جانا میں تسی اپنے نال مدینے لے جاؤ کیوں جی مال میں این آنوں تے میں محمد توڑے نال لوگ کرانوں لے کر جانا اٹھ بکریان تے گائیں آسی کرانوں لے کر جائے حضر کسر دا سائیں اور لوگ کران دی دولت مقدی مقدی ہیں اور اکنوں مقجاوے تے ساڑی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے کیوں بھی سعابیاں بڑھ گئے پڑھنا ہے نشاءاللہ اہلِ بیعت بڑھ گئے پڑھنا ہے اوہ کیسے لوگ سن آپ دو اعتاں پڑھنگا پھر میں اجازت چاہوانگا میرا صدارتی خطب ہے نا اللہ پاک نے قرآن کی کہہ رہی ہے بھلو اسا بحثے پہ اللہ پاک نے فرمایا کیا فرمایاں اتائبون ایک دفعہ گاجے کے کہہ سبحان اللہ ماشر آہ پچھلا ملہا گوٹے پھر کے بیٹھا ہے اچھی کہہ سبحان اللہ اتائبون الواب دول الہام دون اصائے اون ارہ کے اون اصاج دون الامرون بالمعروفی وَنَا هُونَ اَنِلْ مُنْكَرْ وَالْحَافِذُونَ لَيْهُمْ دُو دِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُمِنِيرِ اللہ پاک نے فرمایا توبہ کرنوالے کیا بھی یہ جدہ بڑھنا چاہے ہیں لفظ گین لو سارے ہیں لو اللہ پاک دی قسمیں اینج دے بڑھ جو جنتی ہو اینج دے بڑھ جو دنیا تے چل دے پھر دے جنتی ہو میں قرآن کہہ رہی ہے فرمایا اتائبون اتتوبہ کرنوالے الہام دون عبادتہ کرنوالے الہام دون اللہ پاک دیاں حمدہ بیان کرنوالے رب دیاں طریفہ کرنوالے اللہ دے سونے نا جبنوالے آئیے سنیئے تیان نل اللہ پاک دا قرآن کی کیا رہی ہے اصا اے اون روزے رکھنوالے ارہا کے اون رکو کرنوالے اصا جے دون سجدے کرنوالے عبادتہ کرنوالے مصارتیای نوش ہے مجھے کیوں بھی کنی ہیں آہ دوبارہ پھر گھن لے آجے یار گلے بے جل سے دا مول مرنا چاہیے دا ہے یہ جو دے بڑھنا ہے جب میں دے قرآن کہہ رہے آئے یہ جو دے بڑھنا چاہیے منہو شیخ سلیم نے خوش کر دیتا ہے آہ دا وہیلہ جل سے داڑی رکھ لیا آہ وہیلہ میں رکھ لیا آہ ہونا ہی درباری ہونا رہی ہے یار بڑھا ہے میرا دعا کرے آجے یہ دا کنٹرال شاید راب پردے ٹکا کے بندہ ربنیاں نہیں بان لگے داڑی یونی انشاءاللہ ہاں میرے بڑھا میرا یار ہے یہ شہبرے بھی یار ہے تھے بھی یار ہے اللہ انہ دوستانوں کیم رکھے ایک ہوئی بیٹھا بھیج ہے ماشاءاللہ اللہ پاک انہو سلامت رکھے جب دیکھو جی گالے ہوئے جو آواز ماری ہے لب بھائی گلتے اے ہوں دیئے نا میں عرض کروں اور قرآن دیو دیوانیوں فرمایاں طائبون توبہ کرنے والے الہام بیدون عبادتاں کرنے والے الہام بیدون اللہ پاک دیاں حمدہ بیان کرنے والے روزے رکھنے والے رکو کرنے والے سجدے کرنے والے نیکی دے کما دوگم دینے والے بڑیاں کما تو منا کرنے والے نو نمبر وَلْحَافِذُونَا کاروبار نہیں کرنے والہ وَلْحَافِذُونَا لَيْهُدُودِ اللَّهِ یا اللہ نو کم دسے نی یا اللہ عجر کیے اللہ پاک نے فرمایا کیے اندازی بدل لیا چی آج میرے پائی جان ہنی باجل صاحب تے جناب بلوئی صاحب آجرہ بات تے گوڑ کرنا خدا دی قسمیں اور قرآن دی چاسی وکری ہے ہنی آہا اللہ پاک نے فرمایا کیے پہلوں تے رب خبران دیندہ آئے آئے خبران دیندہ آئے آئے توبہ کرنے والے نے عبادتہ کرنے والے نے رکوع کرنے والے نے سجدے کرنے والے نے ہونو سلو بدل لیا سو انداز بدل لیا سو اپنے پیغمبر نو ڈریکٹ خطاب کیتا سو فرمایا ہے وَبَشْرِ الْمَوْمِ نِير فرمایا سچی زبان جس زبان تے کدھی چھوٹ نہیں آیا ہائے اُس زبان وَبَشْرِ الْمَوْمِ نِير سوڑیا اس زبان جنتیا خوشکبریاں دے دے اجیڑے یہ نو کم کرنگے او نواز سے جنتیا خوشکبریاں نے تے میں عرض کرنا چاہنا آئیے امیریاں پیانا میں جلسے چھوٹ نہیں آئیانے کیا ہوں جی ساڑے یا جلسیاں چھوٹ نہیں جنیاں دور بھی آئیان ہوں او جی تو جرسہ ہوئے پینڈر تو وہ بھی آئیان دیا اللہ پاکہ نہ بچیاں سلامت رکھے تے یا اللہ جنی گود نہیں ہو ہری اللہ رون کا اللہ دے اللہ تیرے درد تے آئیاں نہیں اللہ تیری یاد لے کے آئیاں نہیں ہاں جی آج رہا سننا میں گربان جام آئے کے در مومنہ دیمان کی آئندی ہے اللہ دے نبی جی جیڑی بھی ایت یوں دی ہے جیڑی بھی ایت یوں دی ہے مردان دے ذکر ہوں دے نے عورتان دی گھر نہیں ہوں دی اللہ پاکہ نے نبی دی بیوی دا چاہ پورا کر دیتا ہے میں لفظے چاہ بولے ہے بڑی محبت نل بولے ہے ہے جی لیکن اللہ پاکہ نے چاہ بھی کھیا ہے پیغمبر دی شہزادی بیوی آن دی پہی ہے میں چاہ پورا کر دیا اللہ پاکہ نے اسمان تو قرآن ناجر کر دیتا ہے فرمایا اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُمِنِينَ وَالْمُمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَوَاتِ وَالْصَادِقِينَ وَالْصَادِقَاتِ وَالْصَابِرِينَ وَالْصَابِرَاتِ وَالْخَاشِئِنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ والسائمین والسائمات والحافظین فرو جاؤں والحافظات والزاکرین اللہ اکسیروں والزاکرات آداللہ لہوں مغفرتوں واجرن عظیمہ اللہ پاک نے فرمایا ہے ان المسلمین والمسلماتی ہیں اور مسلمان مرتے مسلمان یاورتان اللہ جوڑیاں ہیں جدیاں بناتا ہوئے اور سننا تیاننا میرے بھائی جان اور جو میں تونچا نانا میری بیوی باہیا ہوئے تے باکردار ہوئے اور بھر سونا ہونا چاہید ہے تم ہی باکردار بن جا باہیا بن جا فرمایا ان المسلمین والمسلماتی مسلمان مرتے مسلمان یاورتان والمومنین والمومناتی مومن مرتے مومن یاورتان فرمایا والکان تینا والکان تو آتی اللہ پاک دے سامنے بڑے تابیادار ہو کے کھڑے ہون والے مرد تے تابیادار ہو کے کھڑے ہون والیاں یاورتان وصا دے کینا وصا دے قاتی ساچ بولن والے مرد ساچ بولن والیاں یاورتان وصا بیرین وصا بیراتی سبر کرن والے مرد سبر کرن والیاں یاورتان والخاشین والخاشاتی اللہ کلوں کمپن والے مرد درن والیاں یاورتان فرمایا والہ وصوال متصدقین والمتصدقاتی صدقہ کرن والے مرد صدقہ کرن والیاں یاورتان وصا امین وصا اماتی اور روزے رکھنوالے مرد روزے رکھنوالیاں یا عورتان قربان جامعہ مقام بڑا عادلہ آگیا ہے قرآن دیو دیوانیوں فرمایا والا حافظین فرو جام والا حافظاتی ہیں اپنیاں شرم کا ماندیاں حفاظتہ کرنوالے مرد تے اپنی عزتہ خیال کرنوالیاں یا عورتان وزاکرین اللہ کسیرا وزاکرات راج راج کے اللہ نو یاد کرنوالے مرد راج راج کے اب بابا میرے بزرگ دا یار ہے کیوں جی جیلو شرق پر بیان کیتا سی ہاں ہائے ہائے انہاں کے عبداللہ تحفظات دا کہل دیں میں عرض کرنا چانا یہ وزاکرین اللہ کسیرا وزاکرات راج راج کے اللہ پاک نو یاد کرنوالے مرد کیوں یہ کوئی چاہ سائی جک نہیں ہے اے لفظ جکنا پیار ہے وزاکرین اللہ کسیرا وزاکرات اور جب مولا مولا توں چھڑ با کی سارا رولا توں اور کٹ دنیا دا پولا توں رگ رازی اور سیار یگانے نو رب دین تیدار دیوانے نو گت خیر ملنگ مستانے نو وزاکرین اللہ کسیرا وزاکرات فرمایا من بوتا رج رج کے یاد کرنوالے مرد یاد کرنوالیاں یا عورتاں یا اللہ اعلان کیے فرمایا آد اللہ و لہم مغفراتاں اے ناواز تے مافیاں بھی نے اے ناواز تے جرمہ تے پردے بھی نے کیا ہوئی مافیاں بھی نے جو جرمہ تے پردے بھی نے جو پہلی زندگی چہے ہو گیا کلمہ پرندو پہلے آد اللہ و لہم مغفراتاں و عجرن عظیم اللہ پاک تھوڑی میری آخرت بیتر فرمائے اللہ پاک یہ محفلہ ہمیشہ قیم رکھے جنہ میرے دوستانے بائیاں نے عزیزہ نے اس کار خیر چے حصہ پایا ہے اور اس دین دی شما نو روشن کیتا ہے خدا دی قسم دل دیاں اتھا گرائیاں تو دعائے اللہ پاک انہ سارے دوستان تے اپنی رحمتان فرمائے آخر و دعوانہ انہیل حمدللہ رب العالمین